السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوئے ایک سوال ہوتا ہے کہ جنت کی سب سے قیمتی نعمت کونسی ویسے تو جنت جو ہے نا وہ عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اتمنان کی جگہ مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ کھاؤ، پیو، گومو، مزے کرو جنت، جنت کے بالا کھانے، نیچے سے نہروں کا بہنا دودھ کی نہر، شراب کی نہر جنت کے فلفروٹ، جنت کے میوے، جنت کے ذائقے، جنت کا نغمہ اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات صحابہ سے ملاقات، انبیاء اکرام سے ملاقات جنت میں ایک وقت بڑا قیمتی ہوگا جب اللہ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ جب میں اور آپ جنت میں جائیں گے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے یہ ایسا قیمتی وقت ہوگا کہ جب انسان اپنے اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا اس وقت وہ جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائے گا ایک سوال ہوتا ہے کہ اتنے سب لوگ ایک ساتھ اپنے اللہ کا دیدار کیسے کریں گے بھئی ہم لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ساتھ چاند کو دیکھ لیتے ہیں آسانی سے دیکھ لیتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے فرمایا نا، اس طرح اللہ کا دیدار بھی بہت آسان ہوگا لیکن جب تک اپنے اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا اپنے خالی کا اپنے مالک کا اپنے پالنہار کا جب تک دیدار کر رہا ہوگا جنت کو بھول جائے گا جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا جنت کے کھانوں کو بھول جائے گا اور جب اللہ کے دیدار کا سلسلہ جب ختم ہوگا پھر دوبارہ جنت میں دھیان لگے گا وہ جنت کے بازار وہ جنت کے کھانے پھر جنت کی جوانی جنت میں نماز نہیں جنت میں کوئی مشغولی نہیں جنت میں فریم آئیں جنت میں کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی کمانے کا ٹینشن نہیں جنت کی جوانی اور جنت کی بہاریں جنت کی نعمتیں جو مند تھے وہ کھا لیا اب کھانا کھانے کے بعد فارق ہونے کی ضرورت نہیں ایک خوشبودار ڈکار آئی کہ پورا کھانا حضم ہم سب کو جنت میں جانا ہے نا تو جنت والے کام کریں جنت میں لے جانے والے عامل کریں اپنے ایمان کو مضبوط کریں نیک عمال کریں الحمدللہ ہم لو ہندوستان کی ایک مشہور جگہ اونٹی میں ہیں اور یہ اونٹی کا ایک بوتانیکل گارڈن ہے اور اس میں یہ خوبصورت ہمیں فلاور وغیرہ نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ مختلف قسم کے فول فلاور تو یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی اپنی خوبصورتی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب ایسی ایسی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں آپ اندازہ لگا ہے جنت کیتنی خوبصورت ہوگی ہم تمام کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں